کی شروعات آگ سے ہو چکی ہے اور پہلے دن ماں شیل پدری کی پوجہ کی جا رہی ہے رایتو کی بات کریں تو سب سے پرانے مہامایا اور کالی مندر سعیت تری مندروں میں یہاں وشید پوجہ کی جا رہی ہے مندروں میں چونٹی کلشکی بھی تاپنے کی جائے گیا اور ساتھ میں نو دنوں تک نوراتری کی بھنا ہے گی ہفت نقشتر کے شب سنیوگ میں پندانوں میں بھی ماں بھراجیں گی اور آپ کو بتا دی کہ نوراتری کے پہلے دن عمرت یوگ اور سروتہ صدی یوگ بند رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہیمنٹ شرما رائپور سے نگاتر لائپ جڑ گئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ہیمنٹ بندیر میں کافی ایسی دھوم دیکھی جا رہی ہے آپ کے پیچھے کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کافی سندانوں کے بھیلے کیا کچھ ماہول اور دیکھنے کو مل رہا ہے بتائیں آپ کے سب دو میں دیکھیں رشت اور تازہ آج 39 ساتھ ترک کی شروعات ہو گئی ہے پہلے دن ہی تمام کالی منزیر ہیں مامائے منزیر ہیں یہاں پر بھگتوں کی بھیل دیکھے جاری ہے میں ابھی کالی منزیر میں ہوں پیچھے کا کیمموں میں کہوں گا کہ وہ پیچھے تکیروں کو دکھائے کہ پہلے ہی دن کتنی بھیلت دانوں کے یہاں پر لگے ہوئی ہے اپنے اپنے منوکامنا لے کر وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس کالی منزیر کی کاپکی مہمیتہ رہی ہے سرد اور آج نہ صرف منگیروں میں بلکی جو درکہ پندال ہے وہاں پر بھی انسٹو مہمیتہ کے مصار جو ماں درکہ ہے وہ ویراغمان ہیں سنہاں صرف کھوٹے بچے مہلائیں وہ جو بھی ماں کالی کے دلسن کے لئے ہاں پہنچ رہے ہیں اور پہلے دن جو سیل پتری کی پوجا کی جاتی وہ کبھی سوز مانے جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ماں سیل پتری کی پوجا کرنے سے جو مردان لوگ مہمتے ہیں وہ ان کی جو پوری ہوتی ہے اور منوکامنا وہ لے کر آتے ہیں وہ نشید طور پر یہاں پھوجی ہوتی ہے تاپی قرآنہ یا مندیر ہے اور ہر دم چائت نور آت رہو یہاں پر لگتار حکتوں کی جلو پتی جاتی ہے اور یہاں پر بھی کھڑ کے بعد جو کھڑا جو کھڑی کھڑی ساپنا ہے وہ یہاں پر تھیا جائے گا موٹر نسان اس کے علاوہ عمریسی یوگ یہاں پر بھی بڑھ رہا ہے تو سر بھالوں سے ہم بات کرتے ہیں جی اس نے پہلا دن ہے آج نور آت رہا پہلے دن کافی دیکھی جاری ہے یہ پورے بھارات ورش میں نور آتری کا پروب بھرزو اللہ سے منایا جاتا ہے اور یہ نو دن پاسما کے ہوتے ہیں اور یہ جو کالی مندیر ہے اس کا اتحاس اتنا پرانا ہے یہاں بہت زیادہ مانتا ہے اس کالی مندیر کو اور ملیا سے میری جنتی ہے کہ اس سارے بھکٹوں کا آشروات بنا رہے ہیں پہلے دن ہے پہلے دن کافی پھڑی ہاں پر دیکھی جا رہی ہے اور اتنا پرانا مندیر ہے کہ چاہے اتحاس رائے میں کاریباً چوتیس سال سے ماسا کے پران میں ہوں اور کالی ماہ سر کی منوکامنا کو پروڑنے کرتی ہیں حیمد حیمد ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایک بات ایک بہت پرسید بات ہے مہام آیا دیوی کی مندیر میں جو تھے وہ چکمت کی چنگاری سے جلائی جاتی ہے تو کیا کچھ مانتا اس کو لے کر بھی ہے اور یہاں کے پجاری سمجھانا چاہیں گے کہ کیا کچھ ان کا کہنا اس بارے میں دیکھیں ابھی کالی مندیر میں جس جو آرتی ہے وہ ابھی ہوئی ہے وہ ابھی پجار شنا میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں کی جو مانتا ہے وہ کبھی پرانی ہے لوگوں کی یہاں پر سردہ اس لیے دیکھ جاتی ہے کیونکہ ابھی تدھالوں نے ہمیں بتایا کہ وہ چوتیس سال سے لکتار اس مندیر میں ماہ کالی کے درسل کے لے پہنچ رہے ہیں یہ جو سردہ فکتوں کی وہ مانتا کو ایک بڑا روپ دیتی ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں اپنی اپنی منوکامنہ لے کر یہاں پر سردہ ہیں اور کچھ اور لوگ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا منوکامنہ رہی ہے مانتا کی بجائے تو چا منوکامنہ رہی ہے ماہ کالی کی کاشروباد بنائے رہے اپنا اور کچھ نہیں مانتا کاشروباد ہم سب پہ بنے رہے یہی کامنا ہے مانتا سے یہ لگتار یہاں پر اب جو سردھالوں کی بھیڑ ہے وہ جھٹ رہی ہے ابھی یہاں پر ماہ سہل پتر کی پوچھا کی جا رہے گیا اور قریب گیارہ بجے کے آس پاس جو جوٹی کلس اسٹھاپنا ہے وہ یہاں پر پرزولیت کیا جائے گا اور اس مندیر میں نہ صرف دنیا کے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جوٹی کلس اپنا جو اسٹھاپنا ہے وہ کرواتے ہیں اس کے علاوہ راج دھانے کا جو بنجاری مانتا مندیر ہے وہاں پر سونیا کاندھی اور راہو کاندھی کے نام جو جوٹی کلاتا ہے وہ پرزولیت کی جاتی ہے ہم آپ سے اور دیویشو پر باتچیت کرتے رہیں گے بہرحال آپ کو ہم بتا دیں کہ جو پرانی بستی کے جو پرسید مہام آیام دیوی کا مندیر ہے جس کو آپ نے بھی دیکھا یہاں کی پرمپرا کے نصار یہ ہے کہ یہاں پر بیگا کے نیترت میں چکمک پتھر کو رگڑ کر اسے نکلنے والی چنگاری سے مہا جوٹ پرزولیت ہوتی ہے اور اس کے لیے کواری کنیے کے ہاتھوں سے جوٹ جلانے کی پرمپرا کا پالند کھیا جاتا ہے اور یہ کئی سالوں سے کیا جاتا ہے مہا جوٹ پرزولیت ہوتی ہے